ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کورونا سچویشن ان کانیڈا اینڈا 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 گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہینڈی اور اردو آنلی ایٹ ٹیگ ٹی وی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں جنگلات میں لگی آگ بے کابو تین ہزار کے قریب افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا جنگلات میں لگی آگ کے سبب ماحولیاتی نزام شدید متاثر ہوا ہے ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی کامیابی کا سلسلہ جاری کینیڈین کھلاریوں نے چار میڈل سمیٹ لیے کینیڈا کے تین سو اکھت تک کھلاری ٹوکیو اولمپکس میں شریک ہیں مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون نے کینیڈا کی گورنر جنرل کے عہدے کا خلف اٹھا لیا میری سائمن کہتی ہیں کہ ہمیں کینیڈا کی اصل تاریخ سیکھنے کی ضرورت ہے کنیڈین وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہمیں سائمن جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کینیڈا میں کورونا وارث کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ ستائیس ہزار تین سو بیالس تک جا پہنچی حلاکت ای چھبیس ہزار پانس سو ترپن ہو گئی تیرہ لاکھ پچانوے ہزار ساس سو چالیس افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ ماہولیاتی تبدیلی پر کام کے لیے تیار جان کیری کی بلینٹری سونامی کی تعریف جائنٹ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا بائیڈن کا عراق میں جنگی آپریشن ختم کرنے کا اعلان امریکی صدر کا کہنا ہے کہ عراق سے سال کے اختتام تک اپنے فوجی واپس بلالیں گے عراق میں اس وقت ڈھائی ہزار امریکی فوجی موجود ہیں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد انیس کروڑ پچپن لاکھ تین تیس ہزار تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے انبات اکتال اس لاکھ ستاسی ہزار سے سائت ہو گئیں کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کا پھیلاؤ امریکہ کا سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے اونٹیریو میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب پانچ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے تین ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب پانچ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے تین ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے اس وقت آنٹیریو میں 151 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جن میں سے 138 شمال مغربی خطے میں ہیں اور ان میں سے 13 شمال مشرقی خطے میں ہیں آنٹیریو کی سالسٹر جرنل سیلویا جانس کا کہنا ہے کہ 6 سے زیادہ وائر لینڈ لینڈ فائر فائٹرز شمال مغربی علاقوں میں آگ پر قابو پانے اور دبانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں لوگوں اور املاک کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب زمینی اور فضائی وسائل استعمال کرتے ہیں دوسری جانب جنگلات کی لگی آگ سے شدید موسمی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں محکمہ محولیات کینیڈا کا کہنا ہے کہ آنٹیریو کے شمال مغربی جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے ٹرانٹو اور آنٹیریو کے دیگر علاقوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اور حد نظر کم ہو گئی ہے ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ آنٹیریو کے جنگلات میں لگنے والی آگ اور آلودگی نے مل کر علاقے میں اپنا ہی ایک الگ موسمیاتی سسٹم تشکیل دے دیا ہے جس سے اصل سسٹم میں خرابی پیدا ہو رہی ہے نیول ریسرچ لیبارٹری کے ماہے مائیکل فارم کہتے ہیں کہ یہ مسنوعی موسمیاتی سسٹم سیسکیچوان، البرٹا، منیٹوبا اور آنٹیریو میں دیکھا گیا ہے اس سسٹم میں موجود دھوان دنیا بھر کی فضا میں پھیل رہا ہے اس بارے میں لیبارٹری میں مزید ریسرچ جاری ہے ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا اب تک چار میڈل جیت چکا ہے جن میں ایک گولڈ، دو سلور اور ایک برونز میڈل شامل ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی کامیابی کا سلسلہ جاری ہے ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا اب تک چار میڈل جیت چکا ہے جن میں ایک گولڈ، دو سلور اور ایک برونز میڈل شامل ہیں کینیڈا کی اس وقت گیارویں پوزیشن ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ پوزیشن مزید بہتر ہو جائے گی جب کھلاری مزید مقابلوں میں حصہ لیں گے اس سال ٹوکیو آلمپکس میں کینیڈا کی جانب سے تین سو اکتر کھلاریوں پر مشتمل دستہ بھیجا گیا ہے کینیڈا کی میگی میکنیل نے خواتین کی سو میٹر بٹر فلائی ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ٹوکیو آلمپکس میں کینیڈا کا پہلا گولڈ میڈل جیت لیا ہے اکیس سالہ میکنیل نے اپنے پہلے آلمپک کھیلوں میں کینیڈا کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پچپن اشاریہ پانچ نو سیکنڈ کے وقت کے ساتھ اختتام کیا وہ تیرا جسے اینک کی ضرورت ہے لیکن اس نے پول میں کانٹیکٹ لینس یا نسخے کے گاؤگلز نہیں پہنے ہوئے تھے اس نے جیتنے کا احساس کرنے سے پہلے اسکور بورڈ پر صرف ایک لمحے کے لیے جھانکا چاندی کا تمغہ چین کی زونگ یوفی اور کانسی کا تمغہ آسٹریلیا کی ایما میک کیون کو ملا آٹھ تیراکوں میں سے ساتھ میں موڑ میں داخل ہوتے ہوئے میکنیل نے دوسرے ہاف میں اپنے حریفوں سے آگے نکل کر اس ایونٹ میں آلمپک کا تیسرا تیز ترین وقت پوسٹ کیا میکنیل نے اپنی جیت کے بعد پیر کو کہا کہ میں عام طور پر اتنی تیزی سے سیٹ نہیں ہوتی مجھے جانے کے لیے تھوڑا سا مزید وقت درکار ہوتا ہے دوسرا پچانس سیکنڈ ہمیشہ میرے سوئٹ سپاٹ ہے اور جہاں میں سب سے زیادہ آرام دے محسوس کرتی ہوں میکنیل نے اب آلمپک چیمپین کو اپنے سوئیمنگ ریزیومے میں شامل کر لیا ہے جو دو سال قبل جنوبی کوریا کے شہر گوینجو میں جیتے گئے عالمی ٹائٹل کی تکمیل ہے میکنیل کو معلوم تھا کہ عالمی ٹائٹل کا مطلب ہے کہ وہ ٹوکیو میں کسی کو حیران نہیں کرے گی میری سائمن ایک تاریخی اور ثقافت سے بھرپور تقریب میں کینیڈا کی تیسویں گورنر جنرل بن گئے جو مقامی قوائل سے تعلق رکھنے والی کینیڈا کی پہلی گورنر جنرل ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میری سائمن ایک تاریخی اور ثقافت سے بھرپور تقریب میں کینیڈا کی تیسویں گورنر جنرل بن گئی انویک کی ایک ممتاز رہنما اور سابق سفیر میری سائمن اب کینیڈا میں ملکہ کے نمائندہ بننے والی پہلی مقامی رہنما ہیں انہوں نے اپنی زندگی انویٹ ثقافت کو آگے بڑھانے میں کئی اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ سماجی محلیاتی اور انسانی حقوق کے ایک علم بردار کے طور پر ادا کرنے میں سرف کی اپنے پہلے خطاب میں سائمن نے اس بات کا عہد کیا کہ جب مفہمت کی بات آتی ہے تو اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے محلیاتی تبدیلی کے فوری بہران اور اس ملک میں پہلے سے محسوس کیے جانے والے اثرات کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ مساوات اور ذہنی صحت کے معاملے پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ملک کے طور پر سیکھا ہے کہ ہمیں کینیڈا کی اصل تاریخ سیکھنے کی ضرورت ہے سائمن نے کہا کہ اس سچائی کو اپنانے سے ہمیں قوم کے طور پر مضبوط ہوتے ہیں کینیڈا کے معاشرے کو متحد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر جب یہ مشکل ہو گورنر جنرل کی حیثیت سے میں مستقبل کے وعدے کے ساتھ ماضی کے تنہ کو دانش مندانہ اور سوچ سمجھ کر کم کرنے کی کوشش کروں گی تقریب کے دوران وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو نے اپنے خطاب میں کہا یہ ایک بڑی جگہ ہے یہ ایک متنو جگہ ہے لہٰذا ہمیں محترمہ سائمن جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پول تعمیر کریں اور ہمیں اکھٹا کریں آپ کی قابل ذکر کامیابیاں اس بات کی ایک مثال ہے کہ کینیڈا کے تاقب میں پول تعمیر کرنے کا کیا مطلب ہے جس کی ہم سب واحش رکھتے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار چار سو سنتالیس تک جا پہنچی ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ ستائیس ہزار تین سو بیالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو ترپن ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ پہ چانوے ہزار سات سو چالیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار چار سو سنتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو سولہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں دو لاکھ تین ہزار پانچ سو سنتالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو بائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھتر ہزار ایک سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ارزت ہے امریکی صدر کے نمائندہ محولیات جان کیری نے کہا ہے کہ باکستان کے ساتھ محولیاتی تبدیلی سے متعلق مل کر کام کرنے کو تیار ہے مزید تفصیلات اس ڈیپورٹ میں امریکی صدر کے نمائندہ محولیات جان کیری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ محولیاتی تبدیلی سے متعلق مل کر کام کرنے کو تیار ہے جو بائیڈن کے نمائندہ محولیات نے معاون خصوصی ملک امین اسلم سے لندن میں ملاقات کی جان کیری نے وزیراعظم عمران خان کے گرین بیجن اور دس پلینٹری سنامی منصوبے کی تعریف کی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کا محولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا اور جوائنٹ وارکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق سے 18 برس بعد روہ سال کے اختتام تک اپنے تمام فوجی واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا تاہم تربیت کا رفسران وہیں موجود رہیں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق سے 18 برس بعد روہ سال کے اختتام تک اپنے تمام فوجی واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا تاہم تربیت کا رفسران وہیں موجود رہیں گے عالمی خبر رسائدارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سے ایراک کے وزیراعظم مصطفیٰ الخادمی سے اول میں ملاقات کی جس کے دوران ایراک سے امریکی فوجیوں کے روہ سال کے اختتام تک انخلاف پر اتفاق کیا گیا میڈیا سے گفتگو میں صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک ایراک میں تمام فوجی مشن مکمل کر لیں گے جس کے بعد امریکی فوج کا کردار دائش سے لڑنے کے لیے ایراکی فوج کو عسکری مہارت میں اضافے کے لیے تربیت مدد اور معاملت دینے تک محدود ہو جائے گا ایراک میں اس وقت دھائی ہزار امریکی فوجی موجود ہیں اور ان کا کردار اب بھی معاملت اور مشاورت ہی ہے اس لیے امریکی صدر کے اس بیان سے ایراک میں امریکی فوجیوں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی یہ واضح نہیں کہ دھائی ہزار امریکی فوجیوں میں سے کتنے وطن واپس لوٹ آئیں گے اور کتنے ایراکی فوج کو تربیت دینے اور معاملت کے لیے وہی موجود رہیں گے ایراک کے وزیراعظم مصطفیٰ الخادمی نے امریکی صدر سے ملاقات سے ایک روز قبل انٹرویو میں کہا تھا کہ ایراکی فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے اب امریکی فوجیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے واضح رہے کہ دائش کے مضبوط ہونے کے بعد امریکی فوجی مارچ دوہزار تین میں ایراک میں داخل ہوئے تھے تاہم دائش کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بعد سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نصف امریکی فوجیوں کو گزشتہ برس واپس بلالیا تھا اور بکیا ماندہ کی بھی جل واپسی کا اندیا دیا تھا کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤں کے سبب امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا قسم میں امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مزید چونتے ہیں اس ڈیپورٹ میں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ پچھ من لاکھ تین تیس ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد ایک تالیس لاکھ ستیس ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ سترہ کروڑ تیہتر لاکھ سینتیس ہزار سات سو انتیس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کورونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ باون لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور چھ لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں کورونا کی بھارتے قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ کے سبب امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا امریکہ سمیت دنیا بھر میں ڈیلٹا قابو سے باہر ہو رہا ہے ایسے میں امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے برطانیہ سمیت یورپ کے چھبیس ممالک پر بھی سفری پابندیوں کا اطلاق رہے گا بھارتے قسم کے کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ چودہ لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ اکیس ہزار چار سو چودہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چھپن لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچاس ہزار ناسو ستاون ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو انناسی ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ انیس ہزار تین سو پچانوے افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید قبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی